السلام علیکم ابھی ہم لوگ ووٹر ویس سے اترے ہیں اور آگے ہیں جی کوئٹہ چمن صدہ بہر ہوتل پہ میں آپ کو باہر سے ویو دکھا دوں یہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے جی کوئٹہ چمن صدہ بہر ہوتل جو کہ بار بی کیوٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی چمن صدہ بہر ہوتل اور یہ افتاری کا منظر ہے ہم لوگ اترے ہیں جناب موٹر ویس سے اور یہاں پہ فری افتاری کا اعتمام کیا جاتا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک اچھا یہ تمام ڈرائیور لیبر طبقہ ہے ماشاءاللہ یہ ان کے اعتمام ہیں یہاں پہ یہ افتاری جو ہے یہ تیار کی جاتی ہے یہ فری والی ہے تیس بھی اللہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان کے امام برکت ڈالے یہ صرف اللہ تعالی کی رضا کیلئے افتاری کر رہے ہیں یہ ان کی سروسز ہیں الحمدلہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم لوگ ویسے گزر رہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلیں ابھی افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے ذرا ہوتل پہ جا کے کہیں رکھتے ہیں تو یہاں آئے تو یہاں پہ منظر ہی کچھ الگ تھا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ مالک ہیں ہوتل کے اللہ پاک ان سے بات کھریں گے اسلام علیکم یہ جو جا رہے ہیں یہ مالک ہیں کوئٹا چمن صدہ بار ہوتل اینڈ بار بی کیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمن صدہ بار ہوتل بار بی کیو یہ بلکسر انٹرچینج سے بلکسر والی سائیڈ پہ جب آپ تلگنگ والی سائیڈ پہ جاتے ہیں یا بلکسر والی سائیڈ پہ انٹر کرتے ہیں لاہور سے آ رہے ہیں یا پھر آپ اسلام پا سے آ رہے ہیں تو یہ راستے میں ملتا ہے آپ کو یہاں پہ تقریبا ڈیلی تین سو سے چار سو بندے کا بندوبست ہوتا ہے افتاری کا یہ جگہ بھی فل ہو جائیں گی انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ابھی یہ جو نیچے آل کا باہر والا حصہ ہے جو چٹائیوں بچھی ہوئی تھی یہ فل ہو گئی ہیں اور آستہ آستہ لوگ اور بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اپنے حصے کا جو ان کی اللہ تعالی نے رزق لکھا ہوا ہے ان کا اللہ تعالی ان کو مطلب نے اتنا دیا ہوا ہے کہ یہ رب العزت کی وجہ سے یہ ہمارے بھائی ہیں جی اس کارہ حیر کے اندر حصہ لیتے ہیں اور روزانہ کی بیس پہ مطلب یہ لوگ تین سو سے چار سو بندے کا یہ لوگ بندوبست کرتے ہیں تو آپ کس ٹیم آپ شروع کرتے ہیں پانچ ساڑھے پانچ بجے آپ شروع کرتے ہیں اس افتاری کو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک بندے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے ان کو دے رہا ہے تین سو سے چار سو بندے کی آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں تین سو سے چار سو بندے کی یہ لوگ ایکسٹی میٹڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ لوگ جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک روڈ نظر آ رہا ہے یہ تلگنگ روڈ ہے جو کہ موٹرو وی والی سائیڈ سے وہ سامنے آپ کو پمپ نظر آ رہا ہے اٹک والا جب آپ آتے ہیں شام کو رمضان میں آئے یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتظامات ان کے ماشاءاللہ فروٹ ہیں اس کے بعد تھوڑے سے رائس بغیرہ پکوڑے چپس بغیرہ والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ان کا شرکہ کار یا جو بندوبست ہے یہ سارا یہ اپنے خرچے سے کرتے ہیں یہ اپنے خرچے سے کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو دے بھی رہا اسی طرح ٹھیک ہے اور اللہ کے ساتھ ان کی جب تجارت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کو دیتا ہے دیکھیں جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے مجھے خوش ہوئی ہے دلی خوش ہوئی ہے اور اس کام کو میں ایک خوشی کی بنیاد پر مجھے لگا کے ہم لوگ ویسے آئے تھے کہ یہاں پہ ہم لوگ آکے افتاری کرتے ہیں اپنے پیسوں سے کریں گے لیکن یہاں آئے تو کچھ سین الگ دکھا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ ایک موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہے یوٹیوب کے اوپر میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور ویڈیو کو دیکھ کر لائک بھی کر دیے کریں شیئر بھی کر دیے کریں اور یہ تمام بھائی ہے جو یہاں پہ ہوتل کے انتظامیہ کے اندر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پانی کوئی کسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ابھی دیکھیں یہ اوپر بھی ابھی انہوں نے دسترخان لگا دی ہے اب نیچے والی جگہ فول ہو گئی ہے اور جو لوگ ایکسٹر ہو گئے پھر ان کو یہاں پہ بھی بٹھایا جائے گا یہ فول ہو جائے گا الحمدلہ ابھی روزے کا ٹائم ہونے والا ہے کچھ منٹ باقی ہیں یہ وہ آپ کو سامنے مالک نظر آ رہے ہیں بلکل سامنے ٹوپی پہنے اور وہ انتظام دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ وہ کیسے مطلب ان کی انتظامیاں جو لوگوں کو ڈیل کرتی ہے تو یہ تھی ویڈیو کا جو اصل مقصد یہ تھا ٹھیک ہے جی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں میری ویڈیو دیکھ کر آئیں میرے چینل کا نام آئیں تو انشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ویڈیو دیکھ کر یہاں پہ آئے ہیں آپ لوگوں کو لوکیشن میں نے بتا دی ہے اور کارڈ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ والا آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہوتل ہے ماشاءاللہ سے اور اللہ ان کو اور دگنا رزق عطا فرمائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمن سدہ بار ہوتل اینڈ بار بھی کیوں ٹھیک ہے جی اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ بائی بائی